بڑے خبر بین الاقوامی ایران کے صدر سے جنی ہوئی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر کریش ماملے کو لے کر ایران کے صدر کی تلاش ابھی بھی جاری ہے رسکیو ٹیم کو سگنل ملنے کی خبر بھی ملی ہے ہیلیکاپٹر میں سوار دو لوگ سے رابطے کی بات کہی جا رہی ہے واضح ہو کہ ازربائیجان سے لوٹتے وقت ہارٹ لینڈنگ کی گئی تھی ہیلیکاپٹر میں وزیر خارجہ بھی موجود ہیں تو آپ کو داتے چھنے سترہ گھنٹے کے بعد بھی ران کے صدر کے ہیلیکاپٹر کا سراغ نہیں مل پا رہا تھا اور اب جانکاری ملی ہے کہ رابطہ یہاں پر ہوا ہے سگنل ملنے کی خبر سامنے آئی ہے ہیلیکاپٹر میں دو لوگ جو سوار تھے ان سے رابطہ قائم ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے اور لگاتار تلاش کی جا رہی تھی کائٹی میں رسکیو آپریشن میں لگی ہوئی ہیں آپ کو داتے چھنے رسکیو آپریشن کے لیے کائٹی میں بنائی گئی ہیں اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ خراب محسن کے چلتے رسکیو آپریشن میں پریشانی ہوئی ہے بہرحال ہیلیکاپٹر میں وزیر خارجہ بھی موجود تھے اور ایران کے صدر بھی موجود تھے ایران کے صدر ابراہیم کے ہیلیکاپٹر ازربائیجان سے لوٹتے وقت حادثے کا شکار ہو گیا حادثہ اس وقت ہوا جب وہ پوریسیو ملک ازربائیجان سے لوٹ رہے تھے ان کے کافلے میں تین ہیلیکاپٹر تھے جس میں سے دو محفوظ لوٹ آئے ہیں بتا جا رہا ہے لیکن وہ ہیلیکاپٹر واپس نہیں لوٹا جس میں ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامیر عبداللہیان بھی موجود تھے لیکن اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ رابطہ قائم ہوا ہے رسکیو ٹیم کو سیگنل ملنے کے خبر سامنے آ رہی ہے اور ہیلیکاپٹر میں جو دو لوگ اور سوار تھے ان سے رابطہ قائم ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے اور اسے میں رسکیو آپریشن الگاتار جا رہی ہے رسکیو ٹیم میں لگائی گئی ہیں ازربائیجان لوٹتے وقت ہارڈ لائنڈنگ ہوئی تھی اور وہاں سے لوٹتے وقت ہی حادثہ پر شایدہ ہیلیکاپٹر میں وزیر خارجہ بھی موجود ہیں تو بڑے خبر ایران سے آپ کو بتا دے چلیں ایران کے سادر کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہوا ہے ایرانی فوج نے حادثے کی جگہ کا پتہ لگایا ہے اور ترکیہ نے رسکیو ٹیم میں بھی بھیجی ہیں اور دوسری طرف رابطہ قائم ہونے کی بات کہی گئی ہے اس کے رابعہ ہیلیکاپٹر کریش پر ایران کے مذہبی لیڈر خامنائی کا بھی بیان سامنے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملک کے کاموں میں کوئی طرح کسی بدھا کی پریشانی نہیں آئے گی لوگوں کا بھروسہ انہوں نے باندھنے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف جانکاری مل رہی ہے کہ رابطہ قائم ہوا ہے ایران کے سادر کی تلاش لگاتا جاری ہے رسکیو ٹیم کو سینل ملنے کی خبر سامنے آئی ہے رسکیو ٹیم میں یہاں پر تشکیل دیگی ہے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلا جا رہا ہے ہیلیکاپٹر میں سوار دو لوگوں سے رابطہ کی بات کہی جا رہی ہے واضح ہو کہ آزربائی جان سے لڑتے وقت ہارڈ لینڈنگ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا ہیلیکاپٹر میں وزیرہار جا بھی موجود ہیں